اسلام علیکم سچ نیوز میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رزا میں ہوں نازیہ کامل بولٹن میں سب سے پہلے بات کریں گے کرونا وائرس کی ملک بھر میں محلک وائرس کرونا کا پھیلاؤ حکومت کی مدد کے لیے افواج پاکستان کو طلب کر لیا گیا ترجمان پاک فاج میجر جنرل بابر افتخار کہتے ہیں تمام سکولز اور ائرپورٹس پر انٹرنیشنل پروازے بند رہیں گی ہر قسم کے استعمال پر پابندی ہوگی یہ مشکل اور سخت فیصلے کرنے کا وقت ہے افواج پاکستان قوم کے شانہ بشانہ کھڑی ہوں گی ریاست پر دھرپور اعتماد صورتحال سے نکلنے میں مدد دے گا عوام کو اپنی نقل و حرکت محدود رکھنے کی ضرورت ہے کیف افوامی سٹاف نے تمام اویلیبل ٹروپس اور افواج پاکستان کی تمام میڈیکل ریسورسز کو ضرورت کے مطابق ٹپلائک کرنے کے احکامات جاری کر دیئے وفاق اور صوبائی حکومتوں کے اقدامات کے تحت صرف ہاسپیٹلز کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرنے والی دکانیں کھانے پینے کی اشیاء اور میڈیکل سمان تیار کرنے والی فیکٹرییں اور میڈیکل سٹور کھلے رہ سکیں گے تمام سکولز بند رہیں گے ہر قسم کے اجتماعات پر پابندی رہے گی تمام قسم کے شاپنگ مالز ریسٹورانٹس سینماز شادی ہال سیونگ پولز اور غیر ضروری نکلو حرکت پر پابندی رہے گی انٹر سٹی ٹرانسپورٹ صرف فوڈ سپلائی چین کے لیے استعمال کی جائے گی شہروں کے اندر ہر قسم کی پبلک ٹرانسپورٹ بند رہے گی تمام ائرپورٹس انٹرنیشنل فلائٹس کے لیے چار اپریل تک بند رہیں گے پاک فوج محلک وائرس کے خاتمے اور پھیلاؤں کو روکنے کے لیے پرازن ریجی آئی ایس پی آر کہتے ہیں سپس الار اپنی ایک ماہ کی تنخواہ بریگیڈیر سے لیفٹیننٹ جنرل تک تین دن پاک فوج اس جنگ میں حکومت کے ساتھ مکمل تعاون کرے گی آمی چیف نے اس مرد نے اپنی ایک ماہ کی تنخواہ بریگیڈیر سے لیفٹیننٹ جنرل تک تین دن کی تنخواہ کرنل کے عوضے تک کے آفسرز نے دو دن اور سولجرز اور جیسیوز نے اپنی ایک دن کی تنخواہ اس وعب سے نمٹنے کے لیے دینے کا فیصلہ کیا ہے پاکستان میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد میں مسلسل اضافے کے بعد میں فوج تائنات کر دی گئی حکومت نے آرٹیکل دوسرہ پنتالیس کے تحت وفاقی دارل حکومت اسلام آباد سمیں چاروں صوبوں میں فوج تائنات کر دی جبکہ گلگت بلدستان آزاد کشمیر میں فوج کی خدمات آئین کے آرٹیکل ایک سو اکتیس ایک تحت طلب کی گئی ہیں مزید تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھئے فوج کو طلب کرنے والے آئین کی آرٹیکل دوسرہ پنتالیس کی چار شکے ہیں اس کے تحت وفاق چاروں صوبے سیول انتظامیہ کی مدد کے لیے فوج طلب کر سکتے ہیں حضاب کشمیر اور گلگت بلدستان میں آئین کے آرٹیکل ایک سو کتیس کے تحت فوج کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں آرٹیکل دوسرہ پنتالیس کی پہلی شک کے مطابق وفاقی حکومت ملک کو درپیش بیرونی خطرات کے دفاع جنگ کی دھمکی اور قانون کی عملداری کے لیے سیول انتظامیہ کی مدد کے لیے فوج کو طلب کر سکتی ہے شک نمبر دو کے مطابق وفاقی حکومت کے اس اقدام کو کسی عدالت میں زیر بحث نہیں لایا جا سکتا اسی شک کے مطابق ملک کی ہائی کورٹ سائنگ کے آرٹیکل ایک سو نینانوے کے تحت حاصل اختیارات سیول انتظامیہ کی مدد کے لیے فوج کی کاروائی کے خلاف استعمال نہیں کر سکتی تہم فوج طلب کیا جانے سے قبل مقدمات کی سماعت متاثر نہیں ہوں گی اس آرٹیکل کی شک نمبر چار کے تحت جس علاقے میں فوج سیول انتظامیہ کی مدد کر رہی ہو اس علاقے کے حوالے سے ہائی کورٹس میں چلنے والے مقدمات کی سماعت نہیں کی جا سکیں گی داخلی اور خارجی سکیورٹی کے لیے ماضی میں گیارہ مرتبہ دو سو پنتالیس کے تحت مختلف مقدمات کے لیے فوج بلائی گئی اس آرٹیکل کی مدد کا تائین حالات پر منصر ہے دو ہزار پانچ میں زلزلہ اور دو ہزار دس کے سلاب میں بھی فوج کو طلب کیا گیا تھا دو ہزار تیرہ میں اس وقت کی حکومت نے وفاقی دار الحکومت فوج کے حوالے کیا تھا جب عمران خان نے انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف اسلام آباد میں بڑی ریلی کا اعلان کیا تھا کرونا سے لڑنے کے لیے حکومت نے بڑا معاشی ریلیف پیکج تیار کر لیا ملک بھر میں ستر لاکھ دہاری دار طبقے کو مہانہ راشن کے لیے تین ہزار روپے دیے جائیں گے برامت کنندگان کے لیے بھی دو سا عرب روپے کا ریلیف پیکج منصور کیا گیا ہے وفاقی حکومت نے کرونا وائرس کو شکست دینے کے لیے کمر کس لی وائرس کے نتیجے میں ہونے والے معاشی نقصانات کو پورا کرنے کے لیے پیکج تیار کر لیا گیا وزیراعظم کی زیر صدارت معاشی ٹیم کے اجلاس میں موجودہ معاشی صورتحال پر بریفنگ دی گئی اجلاس میں ملک بھر میں لاکڈاؤن کے پیش نظر غریب اور دہاری دار طبقے کو خوراک کی فرامی سے متعلق حکمت عملی تائے کی گئی جبکہ ملک بھر میں اشیاء ضروریہ کی موجودگی کی حوالے بھی اتمنان کا اظہار کیا گیا اجلاس میں بنیادی اشیاء ضروریہ کی خریداری کے لیے یوٹیلٹی سٹورز اور فلائی اداروں کو راشن کی خریداری پر ریلیف دینے پر بھی غور کیا گیا جبکہ کرونا سے متاثرہ علاقوں میں مشترکہ ریلیف اپریشن سے متعلق بھی بات چیت کی گئی اجلاس میں ملک بھر میں موجود ستر لاکھ ڈیلی ویجز ملازمین کے لیے مہانہ تین ازار روپے دینے کی منظوری دی گئی جبکہ معاشی ریلیف پیکج کے تحت برامت کنندگان کے لیے دو سو عرب روپے کے ریلیف پیکج کی منظوری بھی دی گئی وزیراعظم عمران خان نے متعلقہ حکام کو ملک کی صورتحار پر مسلسل نظر رکھنے کا حکم دیتے ہوئے غریب اور پیسے ہوئے طبقے پر بھی نظر رکھنے کی ہدایت کی ہے کپتان منگل کو تعمیراتی سنت کے لیے بھی ریلیف پیکج کے اعلان کریں گے سندھ کے وزیر دعالیم سعید گنی کرونا کے خلاف فرنٹ لائن پر لڑتے لڑتے خود اس وبائی بیماری میں مبتلا ہو گئے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں وائرس کا شکار ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ کل کرونا وائرس کا ٹیسٹ کر آیا جو حیران کنتار پر مصبت آیا سعید گنی نے ذمہ داریاں گھر سے ہی ادا کرنے کا اعلان بھی کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں نے گزشتہ روز کرونا وائرس کا اپنا ایک ٹیسٹ کروایا اور حیرت انگیر طور پر وہ پوزیٹیو آگیا ہے حالانکہ مجھے جو سمٹمز بتائے جاتے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی سمٹم اس وقت میرے ساتھ مجھے نہیں محسوس ہو رہا نہ مجھے خانسی ہے نہ مجھے نزلہ ہے نہ مجھے زکام ہے نہ مجھے بخار ہے نہ میرے جسم میں مجھے کوئی درد محسوس ہوتا ہے میں بالکل ہنڈر پرسنٹ اپنے آپ کو فٹ محسوس کر رہا ہوں اور نورمن محسوس کر رہا ہوں لیکن چونکہ میرا ٹیسٹ پوزیٹیو آگیا ہے اور میں نے ایک آج اور بھی ٹیسٹ کروایا ہے جس کا میں انتظار کر رہا ہوں اس کی رپورٹ بھی آ جائے گی لیکن پوزیٹیو ٹیسٹ آنے کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو احتیاطی طور پر مکمل آئیسولیشن میں ڈال دیا ہے میں صرف اپنے گھر پر ہوں اور اپنی تمام ذمہ داریاں جو ہیں وہ گھر سے بیٹھ کر ادا کر رہا ہوں اور انشاءاللہ تعلق کرتا رہوں گا لیکن میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اگر میرا ٹیسٹ پوزیٹیو آیا ہے تو میں ان تمام اپنے دوستوں کو جاننے والوں کو جو پچھلے کچھ دنوں میں مجھ سے ملتے رہیں وہ اپنے آپ کو observe کریں اور اگر ممکن ہو ہو سکے تو اپنے آپ کو quarantine میں رکھیں تاکہ ان کی وجہ سے جس طرح اگر مجھے کہیں سے یہ لگا ہے transmit ہوا ہے تو ممکن ہے کہ میرے سے کسی اور کو transmit ہو گیا ہو تو اپنے آپ کو اور اپنے فیملی کو اسے محفوظ رکھ سکیں اور اگر ان میں سے کسی کو کوئی symptoms محسوس ہوں تو پھر یقیناً اپنا ٹیسٹ بھی کرائیں اور پھر isolation میں بھی چلے جائیں میں شہریوں سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت نے جو lockdown کا فیصلہ کیا ہے اس کو سنجیدہ لیں اس پر عمل کریں اور اپنے آپ کو خود کو اپنے بچوں کو اپنے بزرگوں کو سب کو گھروں میں بٹھائیں تاکہ یہ جو خطرناک بے باعث ملک میں پھیلتی جا رہی ہے اس کو ہم روکنے میں کامیاب ہو سکیں اس کا مقاملہ کر سکیں میں پھر گزارش کرتا ہوں کہ حکومت کی جو احتیادی پداویر اختیار کرنے کا ادائیات ہیں اس پر عمل کریں تاکہ ہم سب مل کر اس جنگ سے کامیاب ہو سکیں میں بالکل ٹھیک ہوں میرے لئے دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سب کی مدد رہے میں کریں بہت شروع پاکستان سے بیجنگ پہنچنے والے پہلے پاکستانی میں کرونا کی تشخیص ہو گئی ہے ستائیس سالہ پاکستانی شخص ایک کیس مارچ کو پاکستان سے بیجنگ پہنچا تھا بائیس مارچ کو متاثرہ شخص کا ٹیسٹ مصبت آیا یہ پاکستان سے چین میں منتقل ہونے والا پہلا کرونا کیس ہے پاکستان سے بیجنگ پہنچنے والے پہلے پاکستانی میں کرونا کی تشخیص ہو گئی ہے خبر آپ کو بتائیں ملک میں کرونا وائرس کے مریضوں میں اضافے کے بعد پنجاب حکومت کا بھی لوگ ڈاؤن کا اعلان سامنے آ گیا ہے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کہتے ہیں چادہ روز کے لیے پنجاب بھر کے بازار پبلک پارکس بند رہیں گے پارک فاج اور سیول ادارہ حکمات کو یقینی بنائیں گے سوبے میں دفعہ ایک سو چوالیس پہلے ہی نافذ ہے ملک وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے سندھ اور گلگت بلتستان کے بعد پنجاب میں لوگ ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا گیا فیصلہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت ہونے والے سوائی کابینہ کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا وزیر اعلیٰ نے پریس کانفرنس کے دوران فیصلے سے اگاہ کیا انہوں نے عوام سے چودہ روز میں پولیس کانون نافذ کرنے والے اداروں اور فوج کے ساتھ تعاون کرنے کی اپیل کی اور کہا کہ سیول اور فوجی ادارے اکامات پر عمل درامت کے پابند ہوں گے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پنجاب کی پوری سیول انتظامیہ اور پاک فوج عوام کی خدمت اور حفاظت کے لیے سرگار میں عمل ہے وزیر اعلیٰ پنجاب نے واضح کیا کہ لوگ ڈاؤن کا مطلب کرفیون نہیں ہے میڈیکل سٹورز، کریانہ سٹورز، سبزی، منڈی، فروڈ، دودھ اور دئی اور شاپز کھلی رہیں گی صورتحال کے پیش نظر ڈبل سواری پر بھی پابندی ہوگی تاہم فیملیز اس فیصلے سے مستثنہ ہوں گی ان کا کہنا تھا کہ کابینہ جلاس میں تمام چیزوں پر غور کر کے معاشرے کے غریب طبقے کی امداد کے لیے جلد امدادی پیکچ کا اعلان ہوگا آزاد کشمیر میں بھی تین ہفتوں کے لیے مکمل لاکڈاؤن کا اعلان کر دیا گیا ہے وزیراعظم راجہ فاروق حیدر کہتے ہیں عوام کے غیر ضروری سفر کرنے اور باہر نکلنے پر پابندی ہوگی صوبائی حکومتوں کے اقدمات مولک وائرس کی روک تھام میں اہم کردار وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر نے بھی پورے علاقے کو بند کرنے کا اعلان کر دیا وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان نے رات بارہ بجے سے آزاد کشمیر بھر میں تین ہفتوں کے لیے مکمل لاکڈاؤن کا اعلان کیا ہے انہوں نے کہا کہ ناغذیر حالات میں سفر کرنے کے لیے خصوصی پاسس جاری کیے جائیں گے کھانے پینے کا سمان لانے کے لیے گھر کے ایک فرد کو اجازت ہوگی ان کا کہنا تھا کہ عوام گھروں سے باہر نہ نکلیں اور اگر انتہائی نہ گزیر حالات ہوں تو شناختی کارڈ ساتھ رکھیں صرف محکمہ صحت پولیس انتظامیہ اور اشیاء خود دنوش کا سمان لے جانے کی اجازت ہوگی ان کا کہنا تھا کہ صحافیوں کو خصوصی پاسس جاری کیے جائیں گے امرجنسی سروسز جاری رہیں گی عوام کی حفاظت کے لیے اقدمات اٹھائے گئے ہیں یہ کرفیوں نہیں ہے بلکہ حفاظتی انتظامات ہیں کرونا وائرس کی وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے سندھ بھر میں مکمل لاک ڈاؤن جاری ہے کراچی میں سڑکیں اور گلی محلے سنسان ہو گئے ہیں پہلے روز شہر کے مختلف علاقوں میں شہریوں کے جانب سے بد احتیاطی بھی دیکھنے میں آئی ہے کرونا وائرس کے خلاف سندھ حکومت کی جنگ پورے صوبے کو دو ہفتے کے لیے مکمل لاک ڈاؤن کر دیا گیا پاک فوج، رینجرز، پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے سیکیورٹی اداروں کے افسران اور جوان لاک ڈاؤن کو کامیاب بنانے کے لیے اپنے فرائز انجام دے رہے ہیں لاک ڈاؤن کے پہلے روز کراچی کی سڑکوں پر سنناٹا چھا گیا صرف انتہائی ضروری کام سے نکلنے والے افراد اپنی نیجی گاڑیوں اور موٹر سیکلوں پر سفر کرتے ہوئے دکھائے دیئے پولیس اور دیگر سیکیورٹی اداروں نے سڑکوں پر جگہ جگہ ناکے لگا کر چلنے والی گاڑیوں کو چیک کیا بلا ضرورت گھروں سے نکل کر لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے والے درجنوں شہریوں کو حراست میں بھی لیا گیا جن میں سے بعض کو پوچھ گچ کے بعد چھوڑ دیا دو اور دیگر پر مقدمات قائم کر دیئے گئے لاک ڈاؤن کے دوران کریانہ سٹور سبزیوں، مرگیوں، ہوم ڈیلیوری اور پارسل کھانے فراہم کرنے والے ریسٹورنٹس اور کھانے پینے سے متعلق دیگر اشیاء کی دکانوں کے علاوہ میڈیکل سٹورز بھی کھلے رہے شہر کے مختلف علاقوں میں لوگوں کی جانب سے لاک ڈاؤن میں لا پرواہی بھی دیکھنے میں آئی ادھر کراچی کے علاوہ سندھ کے دیگر تمام ازلہ میں بھی مکمل لاک ڈاؤن رہا پورے صوبے میں پبلک ٹرانسپورٹ، مارکیٹیں، شاپنگ مالز اور دیگر کاروبار بن رہے کرونا سے احتیاط کراچی میں لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی پر ایک سا انیس افراد مختلف تھانوں میں زیر حراست ہیں مقدمات بھی درج کر لیے گئے ہیں ایس ایس یو کا شہر میں فلیگ مارچ بھی ہوا کراچی پولیس نے حکومتی اقدامات کی خلاف ورزی کرنے والے ایک سو انیس افراد کو حراست میں لے لیا کراچی پولیس کی جانب سے جاری کیے گئے علامیہ کے مطابق شہر کے مختلف تھانوں میں انتیس مقدمات لاک ڈاؤن پر عمل درامت نہ کرنے والوں کے خلاف درج کیے گئے ہیں ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن نے مزید کہا کہ شہری غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلیں خود بھی محفوظ رہیں اور دوسروں کو بھی محفوظ کریں ایس ایس یو کی جانب سے شہر کے مختلف علاقوں میں فلیگ مارچ کیا گیا دورانے فلیگ مارچ ایس ایس یو کے حمرہ پریزن وین موجود تھی ڈی آئی جی محفوظ میمن کا کہنا تھا کہ پریزن وین لاک ڈاؤن کے خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے آرزی جیل کے طور پر استعمال کی جائے گی ملک میں کرونا وارس کے بڑھتے ہوئے کیسز اور پھیلاو کو روکنے کے لیے سندھ کے بعد گلگت پلدستان میں بھی غیر معیشنہ مدت کے لیے لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا گیا ہے ملک میں بے قابو کرونا وارس کو لگان ڈالنے کیلئے صوبائی حکومت کی جانب سے مختلف اقدامات کیے جانے رگے کرونا وارس کے پھیلاو کے پیش نظر گلگت پلدستان میں مکمل لاک ڈاؤن کر دیا گیا لاک ڈاؤن کے دوران تمام پبلک ٹرانسپورٹ اور داخلی و خارجی راستے بن جبکہ میڈیکل سٹورز اشیاء خور و نوش سبزی کی دکانیں اور تندور کھلے رہیں گے ظلائی انتظامیہ کے جانب سے لاک ڈاؤن کی خلاف فرضی کرنے پر پولس کو ایکشن لینے کی اجازت دے دی گئی ہے مشیرے پلاد گلگت پلدستان کے مطابق عوام کے تعاون نہ کرنے پر فوج طلب کی جائے گی ملک بھر میں کرونا کے وار جاری ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے داران مزید 99 کیسز سامنے آنے کے بعد مجموعی کیسز کی تعداد 875 ہو گئی ہے اب تک چھے افراد جانبھاک اور چھے صحتیاب ہو چکے ہیں ملک میں کرونا سے سب سے زیادہ متاثرہ علاقہ صوبہ سندھ ہے جہاں اب تک 394 سے زائد کیسز سامنے آ چکے ہیں ترجمان سندھ حکومت کے مطابق کراچی میں کرونا کے تین نئے کیس رپورٹ ہوئے ہیں جس کے بعد شہر میں مجموعی تعداد 132 ہو چکی ہے تافتان سے سکھر آنے والے ظاہرین میں مزید 49 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے جس کے بعد متاثرہ افراد کی تعداد 260 ہو گئی ہے ملک میں وائرس سے متاثر ہونے والا دوسرا بڑا صوبہ پنجاب ہے جہاں مزید 24 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے جس کے بعد سے صوبے میں مجموعی کیسز کی تعداد 246 ہو گئی ہے تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ متاثرہ علاقہ بلوچستان ہے جہاں اب تک 110 افراد وائرس کا شکار ہو چکے ہیں چوتھے نمبر پر متاثرہ علاقہ گلگت بلتستان ہے جہاں نو مزید کیسز سامنے آنے کے بعد متاثرہ افراد کی تعداد 80 ہو گئی ہے خیبر پختون خواہ میں آج مزید 7 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جس کے بعد صوبے بھر میں متاثرہ مریضوں کی مجموعی تعداد 38 ہو گئی ہے وفاقی دار الحکومت میں متاثرہ افراد کی تعداد 15 جبکہ ازاد کشمیر میں ایک ہی کیس سامنے آ چکا ہے ملک بھر میں محلک وائرس کا شکار ہو کر 6 افراد جان سے گئے جبکہ اب تک 6 افراد صحت یاب بھی ہوئے ہیں جن میں سے 4 کا تعلق سندھ اور 2 کا اسلام آباد سے ہیں اسلام آباد کے علاقے بارہ کہو میں تبلیع جماعت کے بارہ افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق پر پولیس نے علاقے کو لاکڈاؤن کر دیا گاؤں کے تمام افراد کا سکریننگ ٹیسٹ کیا جا رہا ہے رپورٹ کریں گے اسلام خوکر اسلام آباد میں کرونا پنجے گاڑنے لگا بارہ کہو کے علاقہ کوٹ ہتھیال میں موجود تبلیع جماعت کے ارکان میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی پولیس نے پوری علاقے کو لاکڈاؤن کر دیا خارجی اور داخلی داستے بند کر کے سکریننگ کا عمل شروع کر دیا گیا ہے کوٹ ہتھیال کو حساس قرار دے دیا گیا تبلیع جماعت کے افراد سے ملاقات کرنے والوں کی فیرست تیار کی جا رہی ہے سکریننگ کا عمل مکمل ہونے تک علاقہ کے افراد کا باہر نکلنا بند کر دیا گیا ہے باہر سے آنے والوں کو بھی داخلے کی اجازت نہیں ہوگی قرون نافذ کرنے والے ادارے نے کوٹ ہتھیال میں چیک پوستیں بنا لی ہیں اس بی سیٹی کے مطابق کرونا کے مجتبہ مریضوں کو کوٹ ہتھیال سے اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے انڈی ایم اے کو فنڈز فراہم کر دیے گئے چیرمن نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ آثارٹی لیفٹیننٹ جنرل محمد افزل کہتے ہیں پانچ اپریل تک تمام ہیلتھ ورکرز کو حفاظتی سامان مہیا کریں گے معاملہ خصوصی برہی صحت ڈاکٹر زفر مرزا کے ہمراہ پریس کانفرنس میں چیرمن انڈی ایم اے کا کہنا تھا کہ بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کی بہترین سکریننگ کی جائے گی جمعے تک ایک سو بیس وینٹی لیٹرز چین سے آ جائیں گے پاکستانی اداروں نے بھی ماسک گاؤنز اور دیگر ضروری سامان کی تیاری بڑھا دی چین نے پندرہ وینٹی لیٹرز پاکستان کو اتیابی کیے ہیں یہاں یہ باہر سے ایک پند مگایا جا رہا ہے ہمارے اپنے ادارے جو ہیں انہوں نے اس ضرورت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالا ہے اور پاکستان کے کچھ ادارے یہ ماسک اس کے بعد نائنٹی فائیو ماسک گاؤنز معامل نے خصوصی ڈاکٹر زفر مرزا کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ہم سب کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا اگر آپ باہر نہیں نکلیں گے تو کرونا وائرس آپ کے گھر نہیں آئے گا ہم تمام لوگ یک جا ہو کر ایک قوم قوم کی صورت میں اپنی اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے کرونا وائرس کی جو پرابلم پاکستان میں سکت ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اگر اس کا اپنا تہیہ کر لیں تو کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان میں یہ بابا جو ہے یہ زیادہ پھیلے اس موقع پر وزیراعظم کے معامل خصوصی برائن نیشنل سیکیورٹی محید یوسف کا کہنا تھا کہ وطن واپسی کا سوچنے والے پاکستانی دو ہفتے انتظار کریں جو ہمارے مسافر باہر سے آنا چاہ رہے ہیں چار اپریل تک آپ پاکستان نہیں پہنچ سکتے تو ہمارے ساتھ تعاون کیجئے ورنہ ہر دفعہ پاکستان کی ریاست کو نقصان ہو رہا ہے اور جو لوگ یہاں آ رہے ہیں ان کا صحیح بندبس نہیں ہے تو وہ پھیلاؤں کا ذریعہ بن سکتے ہیں اس وائرس کا انہوں نے مزید کہا کہ قطر میں پھنسے پاکستانی مسافر وطن پہنچ جائیں گے جبکہ عرب امرات میں پھنسے پاکستانی بھی جلد وطن لوٹیں گے داراللوم محمدیہ غوثیہ کے پرنسپل پیر امین الحسنات نے اپنے ساڑھے تین سا ادارے اور دس ہزار کمرے قارنٹینہ کرنے کے لئے حکومت کو پیش کر دیئے سابق وزیر مملکت براہ مذہبی امور کہتے ہیں کرونا وارث سے بچاؤ احتیاط احتیاط اور بس احتیاط ہے میرے جتنے ادارے ہیں داراللوم محمدیہ غوثیہ کی جتنی برانچے ہیں کلیہ غوثیہ کی وہ ساری کی ساری تقریباً آٹھ دس ہزار کمرے جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں میں آفر کرتا ہوں صدر مملکت کو کہ وہ اگر اس کو کرتینا کے لئے استعمال کرنا چاہیں تو ہماری طرف سے حاضر ہے ہمارے سٹوڈنٹ ہمارے بچے بچیاں ان کی اگر تربیت کر دی جائے تو ہم بطور رضاکار وہ خدمات بھی سر انجام دینے کرنے دینے تیار ہیں گلگت بلدستان میں کرونا کے خلاف فرنٹ لائن میں لڑنے والے ڈاکٹر اسامہ ریاض جان کو سپردے خاک کر دیا گیا صوبائی حکومت نے شہید کو قومی ہیرو قرار دیا ہے سٹیتوسکوپ تھامے سینہ تانے کرونا وائرس کے خلاف ہراول دستے کا کردار ادا کرنے والا ڈاکٹر اسامہ ریاض جان میں شہادت نوش کر گیا کرونا وائرس کی وبا پھوٹنے کے بعد ڈاکٹر اسامہ ریاض جگلوڈ گلگت بلدستان ہی میں سکریننگ کے فرائز سر انجام دے رہے تھے ڈاکٹر اسامہ نے قائد آسم میڈیکل کالج سے ایم بی بی ایس کی ڈگری مکمل کی تھی جبکہ اگست 2019 میں انہوں نے پی بی ایچ رائی گلگت میں بطور ڈاکٹر کام شروع کیا تھا ترجمان گلگت بلدستان حکومت کا کہنا ہے شہید کو قومی ہیرو کا درجہ دیا جائے گا اسلام آباد میں ویگن مالکان اور مسافروں نے جزوی لوگ ڈاؤن اور پبلک ٹرانسپورٹ پر پابندی کا حکم ہوا میں اڑا دیا واضح احکامات کو نظر انداز کرتے ہوئے گاڑیوں میں مسافروں کو دھڑا دھڑ سوار کیا جا رہا ہے ریپورٹ کر رہے ہیں نجم عباس وفاق اور صوبائی حکومت نے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ اور بلا ضرور سفر پر پابندی آید کر دی تھی مگر ویگن مالکان ڈرائیور اور کنڈکٹروں نے حکومتی اکامات پر کان نہیں دھرے جنوان چہروں میں ویگن نا صرف چل رہی ہے بلکہ سواریوں کو بھیڑ بکنیوں کی طرح لادہ جا رہا ہے دوسری جانے مسافر بھی اتیاتی تدابیر پر عمل نہیں کر رہے ہیلتھ کے ماہرین اور ڈاکٹروں نے ہدایت کی ہے کہ عوام نے اتیاتی تدابیر پر عمل نہ کیا اور مکمل لاکڈون نہ ہوا تو حالات مزید بگر سکتے ہیں کیمرمین عرشت ستی کے ساتھ نجم عباس سچ نیوز سلام آباد کرونا وائرس کے پیشے نظر اسلام آباد میں بڑی مارکٹس اور ہفتہ وار بازار بند ہوئے تو ریڑی والوں نے ریٹ لسٹ کے بجائے سبزیوں کے منمانے دام وصول کرنا شروع کر دیئے ایک کرونا دوسرا مافیاز نے عوام کا جینہ دو بھر کر دیا ریپورٹ کر رہے ہیں علمدار پلوچ کرونا وائرس کے پیشے نظر انتظامیہ نے اسلام آباد میں بڑی مارکٹس اور ہفتہ وار بازار بند کر دیئے تاکہ شہری اکٹھے نہ ہو اور اس وبا سے بچا جا سکے شہریوں کی سہولت کیلئے سبزیوں کی دکانیں کھلی رکھنے کی اجازت دی ہے شہری کہتے ہیں دکانداروں نے لوٹ مارک کر رکھی ہے قیمتیں دگنی وصول کر رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ٹائم سے پیدا اٹھاتے کہ ایک چیز سستہ قیمت میں وہ ڈبل قیمت پہ دینا ہے ہم یہ درخواست کرنے کی حکمت اس کو کنٹرول کرنے اور بار بار اس کو دیکھنا ہے کہ کس طرح ہم کنٹرول ہو جاتے ہیں شہریوں کا کہنا تھا کہ کرونا کے پیش نظر اقدمات احسن ہیں لیکن انتظامیہ کو گراف روشو پر چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے جبکہ دکاندار کہتے ہیں ہمیں منڈی سے ہی سبزیاں مہنگی مل رہی ہیں کیا کریں کیمرامین عمران حیدر کے ساتھ علمدار بلوچ سچ نیوز اسلام آباد الیکشن کے دن ہو تو سیاستدان عوام کے خدمت میں پیش پیش نظر آتے ہیں لیکن عوام پر کرونا کی آفت پڑی تو کسی بھی سیاستدان کی جانب سے کسی بھی امداد کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی اسی حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں لہوڑ سے احمد کمال عام انتخابات ہوں یا بلدیتی الیکشن سیاستدان عوام کی خدمت میں کافی متحرک نظر آتے ہیں ووٹ کی گرد سے ان سیاستدانوں کی جانب سے غریب افراد کے گھر راشن بھی پہنچایا جاتا ہے لیکن جب اس عوام پر کوئی آفت آ جائے تو یہ سیاستدان عوام میں نظر آنا ہی بند ہو جاتے ہیں آج کل بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے جیسے جیسے کرونا وائرس کے خطشات بڑھ رہے ہیں اور عوام کو گھر میں رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے وہیں یومیا عجرت پر کام کرنے والے افراد شدید پریشانی میں مبتلا ہیں ان سیاستدانوں کی امداد کے منتظر ہیں دیاری دار طبقے کا کہنا ہے کہ ایم اینے ہوں یا ایم پی اے الیکشن کے دینوں میں تو عوام کی خدمت کے بہت دعوے کرتے ہیں لیکن اب انہیں ضرورت پڑی تو کسی بھی سیاستدان کی جانب سے امداد کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا جس طرح سیاستدان الیکشن کے دینوں میں غریبوں کی پریشانیوں کا خیال رکھتے ہیں انہیں کرونا وائرس سے پیدا ہونے والے ان حالات میں بھی غریب خاندانوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کیمرمند زیشان زاہد کے ساتھ احمد کمال سچ نیوز لاہور سچ خبروں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے کہ شاہ سلمان نے اکیس دن تک سعودی عرب میں کرفیو نافذ کر دیا کرونا سے بچھاو کے لیے شام سات بجے سے صبح چھے بجے تک اکیس دن کے لیے جزوی کرفیو لگایا گیا ہے سعودی عرب نے کرونا وائرس کے پھیلاو کو روکنے کے لیے مزید اقتامات اٹھا لیے ہیں سعودی فرما رواز شاہ سلمان نے سعودی عرب میں اکیس روز کے لیے جزوی کرفیو نافذ کرنے کا حکم دے دیا کرفیو شام سات بجے سے صبح چھے بجے تک نافذ رہے گا مملکت میں کرونا وائرس کے پھیلاو کے پیش نظر کرفیو نافذ کیا گیا ہے جہاں عالمی وبا سے اب تک پانچ سا گیارہ افراد متاثر ہو چکے ہیں کرونا امریکہ کی جانب سے پھیلایا گیا وائرس ہے امریکہ نے ایران کی دشمنی میں انسانوں کی زندگیاں دعو پر لگا دیں ایرانی سپریم لیڈر نے امریکہ کے گھنانے منصوبے کا پردہ چاک کر دیا ایرانی سپریم لیڈر نے امریکہ کے گھنانے منصوبے کا پردہ چاک کر دیا ایرانی حکومت نے الزام آیت کیا کہ امریکہ نے ان کے ملک کو نشانہ بنانے کیلئے کرونا وائرس کا خصوصی ویجن تیار کیا امریکہ نے ایران پر غیر انسانی پابندیوں کی وجہ سے برطانیہ کو ماسک کی فروغ سے بھی روکا سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے سرعام اعلان کیا کہ امریکہ نے ایران کی دشمنی میں انسانوں کی زندگیاں دو پر لگا دی اور ملکوں کو تباہ کرنے کا گھناؤنا منصوبہ تیار کیا مولک کرونا ویرس کا شکار ہو کر ایران میں سولہ سو سے زائد افراد جان گوا بیٹھے اسے قبل چین نے بھی خطشہ ظاہر کیا کہ سازش کے تحت امریکہ نے یہ وائرس تیار کیا ہے آیت اللہ سید علی خامنائی نے کہا کہ امریکی حکام نے اب تک کئی بار یہ بات کہی کہ وہ ایران کو دواء اور تیبی ساز و سمان کے میدان میں مدد دینے کے لیے تیار ہیں انہوں نے امریکہ کی پیش کش مسترد کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ ایران کی مدد کا ڈراما کرنے کے بجائے اپنے عوام کو سہولتیں فرام کرے نیو یارک کے میر نے خطرے کی گھنٹی بجا دی کہا اپریل مارچ سے زیادہ اور میئی اپریل سے زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے نیو یارک کے میر بلڈی بلیسو نے کرونا وائرس سے متعلق خطرناک انکشافات کر دی ہے نیو یارک کے میر نے کہا کہ اپریل مارچ سے زیادہ اور میئی اپریل سے زیادہ خطرناک ہوگا انہوں نے کہا کہ وہ دو ٹوک الفاظ میں بتانا چاہتے ہیں کہ صورتحال بہت خراب ہوگی نیو یارک کے میر نے مزید کہا کہ شہر میں آٹھ ہزار کنفرم کرونا کیسز اور ساٹھ ہلاکتیں ہوئی ہیں ان کا کہنا تھا کہ صورتحال صحیح ہونے سے قبل خراب ہوگی نیو یارک میں ضروری دواؤں اور وینٹی لیٹرز کی شدید قلت ہو سکتی ہے بلڈی بلیسو نے یہ بھی کہا کہ اگر اشد ضروری وینٹی لیٹرز نہ ملے تو بیماری کے شکار وہ لوگ بھی مر جائیں گے جن کے زندہ بچنے کی کچھ امید ہوگی جہاں کرونا وائرس نے دنیا کے نصف سے زائد ممالک کو اپنی لپیٹ ملیا ہے وہیں اس وبا سے کئی اہم سیاسی شخصیات بھی متاثر ہوئی ہیں کئی عالمی راہنماؤں نے بھی وبا کے تیزی سے پھیلنے کی وجہ سے اپنی سرگرمیوں کو محدود کر دیا ہے تیزی سے پھیلنے والا کرونا وائرس سے دنیا بھر پریشان کرونا وائرس کا خطرہ جرمن چانسلر انجیلا مرکل قرنطینہ میں چلی گئی ان سے ملاقات کرنے والی ڈاکٹر کا کرونا ٹیسٹ مصبت آیا ہے قرنطینہ میں جانے کے بعد چانسلر کا کرونا ٹیسٹ کیا جائے گا جرمنی کی چانسلر کا اگر ٹیسٹ منفی آیا تو وہ دوبارہ اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں گی انجیلا مرکل نے چند روز قابل کہا تھا کہ ملک کی ستر فیصد آبادی کرونا وائرس سے متاثر ہو سکتی ہے جس کے ستباب کے لیے خطیر رقم جاری کی گئی ان کا کہنا تھا کہ ہم ہر وہ قدم اٹھائیں گے جو اس مشکل سے ملک کو نکال سکے کرونا وائرس امریکی سینٹ میں حملہ آور ہو گیا سینٹر رنٹ پال میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی سینٹر نے کرونا وائرس سے متاثرہ کسی فرض سے براہ راس رابطے کے بارے میں لائلمی کا اظہار کر دیا ایک طرف کرونا وائرس نے دنیا میں خاف کے سائے پھیلا رکھے ہیں تو دوسری جانب اچھی خبریں بھی سننے کو مل رہی ہیں اٹلی میں پچانوے سالہ مومر خاتون نے کرونا وائرس کو شکست دے دی ہے اس سے قبل ایران اور چین میں بھی ایسے کرش میں دیکھنے کو ملے اٹلی میں پچانوے سالہ مومر خاتون نے کرونا وائرس کو شکست دے دی وہ اٹلی میں بیماری سے صحت یاب ہونے والی پہلی مومر خاتون بن گئی طبی عملے کے مطابق مومر خاتون مضبوط مدافعاتی نظام کی وجہ سے مکمل صحت یاب ہوئی مومر ترین خاتون کو مکمل صحت یابی کے بعد اسپتال سے گھر بھیج دیا گیا ایران میں ایک سو تین سالہ خاتون اب تک کی سب سے مومر شخصیت ہیں جنہوں نے اس خطرناک وائرس کو شکست دی ہے اس سے قبل ایران کے شہر کرمان میں بھی کیان میں سالہ شخص بھی اس وائرس کو شکست دینے میں کامیاب رہا تھا اور وہ روہ ہفتے ہی اسپتال سے گھر واپس گیا اس سے پہلے چین میں ایک سو سالہ شخص بھی کوویڈ نائنٹین میں مبتلا ہوا اور وہان کے ایک اسپتال میں تیرہ دن کے علاج کے بعد صحت یاب ہو گیا اور اب یوم تجدید اہد وفا کی بات کے رہے ہیں تو ملک بھر میں یوم پاکستان سادگی سے منایا گیا وفاقی اور صوبائی دار الحکومتوں میں دن کا غاز توپوں کی سلامی سے ہوا اللہ اکبر اور پاکستان زندہ آباد کنارے لگائے گئے تیس مارچ پاکستانی قوم کا اپنے نظریے سے تجدید اہد وفا کا دن یوم پاکستان تیس مارچ انیس سو چالیس کو مسلمانہ نے بری سقید کی جانب سے ایک آزاد ملک کے قیام کی قرارداد منظور کرنے کی یاد میں منایا جاتا ہے جس کا خواب شاعر مشرق اللہ محمد اقبال نے دیکھا تھا اور جس پر عمل درامت قائد عظم محمد علی جنہ کی ولولانگیز قیاد تحریک پاکستان کے رہنماؤں اور کارکھنان نے کیا کرونا وارس کی وجہ سے قوم یوم پاکستان سادگی کے ساتھ منا رہی ہے یوم پاکستان کی دی گئی ہیں اسلام آباد میں مرکزی تقریب اور مسلح واج کی پریٹ بھی مناقض نہیں ہوئی تاہن دن کے آغاز پر مساجد میں ملک کی سلامتی ترقی خوشحالی اور خاص طور پر کرونا وارس سے بچاؤں کے لیے دعائیں مانگی گئیں وفاقی دار الحکومت میں دن کا آغاز کتیس اور صوبائی دار الحکومتوں میں اکیس توپوں کی سلامی سے ہوا اس موقع پر اللہ اکبر اور پاکستان زندہ آباد کے نارے لگائے گئے ایوانے صدر میں قومی اعزادات تقسیم کرنے کی تقریب مناقض ہونا تھی جس میں صدر عارف الوی نے مختلف میدانوں میں کارہائے نمائے انجام دینے والی شخصیات کو سیول و فوجی اعزادات سے نواز نہ تھا تاہم اس تقریب کو بھی منسوب کر دیا گیا صدر مملکت اور وزیر یاسم نے کہا ہے کہ کرونا کا مقابلہ عوام عوام نے متحد ہو کر کرنا ہے عوام حجان کا شکار نہ ہوں متحد ہو کر مقابلہ کریں صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ کرونا وبا کے باعث آج اقوام عالم مشکل وقت سے گزر رہی ہیں متحد ہو کر اس کا مقابلہ کریں علماء میڈیا اور سیاسی رہنماؤں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کو احتیاطی اقدامات سے متعلق آگاہی فراہم کریں صدر مملکت نے کہا کہ کشمیری عوام کو یقین دلاتے ہیں کہ پاکستان ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہے وصیر عاصم عمران خان کا کہنا تھا کہ عالمی وبا کی روک تھام سے متعلق اقدامات کی نگرانی خود کر رہا ہوں عوام سے اپیل ہے کہ وہ حجان کا شکار نہ ہوں اور احتیاطی تدابیر اختیار کریں کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے قام میں اتحاد نظم و ضبط ضروری ہے حکومت کے پاس مشکل پر قابو پانے کی مکمل صلاحیت موجود ہے انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کی اخلاقی سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا نے کہا ہے کہ یوم پاکستان ہمیں حصول پاکستان کی جد و جہد کی یاد دلاتا ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا نے یوم پاکستان کی مناسبت سے قام کے نام اپنے پیغام میں کہا ہے کہ یوم پاکستان پر ہمیں اپنے اباؤ اجداد کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے عظم کا یادہ کرنا ہے کہ کرونا وائرس سمیت تمام چیلنجز کو شکست دیں گے آرمی چیف نے ایمان اتحاد اور نظم کے ساتھ ہر چیلنج پر قابو پانے کے عظم کا اظہار کیا کئی مہینوں سے قیدوبند کی صحبتیں جھیلنے والے کشمیری سہولیات کے فقدان میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں پوری وادی جیل میں تبدیل ہوئے دو سا 32 روز گزر گئے محلک وائرس کے پھیلاؤ کے بعد بھی مودی سرکار ٹس سے مس نہیں ہوئی مقبوزہ وادی میں بسنے والے نہتے باسی بھارت کی ریاستی دہشتگردی اور ظلم و ستم کے خوف میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں کئی مہینوں سے وادی میں انسانیت سسک رہی ہے اور عدویات اور خوراک کی قدلت نے گزرتے دن کے ساتھ زندگی اور بھی مشکل بنا دی ہے وادی کے مختلف علاقوں میں محلک وائرس کے پھیلاؤ کے باوجود نقابس انتظامیہ کو ہوش ہے اور نہیں مودی سرکار کوئی اقدامات اٹھا رہی ہے سہولیات کے عدم دستیابی سے بڑے پیمانے پر انسانی علمیہ جنم لینے کا خدشہ بڑھ گیا ہے وادی میں ذرائع مواصلات بھی کئی مہینوں سے بند ہیں اور کشمیریوں کے دنیا سے رابطے منقطع ہیں مارکیٹس اور دکانوں کی بندش کے ساتھ ساتھ مودی سرکار کے پیروکار جگہ جگہ پہرے دے رہے ہیں اقوام عالم کی خاموشی نے بھی کئی سوالات کھڑے کر دیئے ہیں اور دیگر قبروں میں آپ کے بتائیں کہ کراچی کے علاقے نارت نازم آباد میں مسلح ڈاکو نے بیکری پر دھاوہ بول کر خوب لوٹ مار کی اور ایتمنان سے چلتے بنے واقعی کی سی سی ٹی وی فٹیج سچ ٹیوی نے حاصل کر لی نارت نازم آباد کے علاقے نسرت بھٹو کالونی میں واقعی بیکری میں ہونے والی ڈکیٹی کی سی سی ٹی وی فٹیج میں ملزمان کو لوٹ مار کرتے ہوئے واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے جبکہ ایک ملزم کو دراز سے رقم نکالتے ہوئے اور دوسرے مسلح ملزم کو ڈکیٹی کے دوران پہرہ دیتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے ملزمان نے اسلحے کے زور پر اتمنان سے لوٹ مار کی اور رفو چکر ہو گئے واردات گدشتہ روز لوگ ڈاؤن شروع ہونے سے ایک گھنٹہ قبل ہوئی تھی تھلکے باسیوں کے لیے کروڑوں روپے کی لاغت سے شروع کیے جانے والا میٹھے پانی کا منصوبہ تحال مکمل نہیں ہو سکا جس کے باعث شہری آلودہ پانی پینے پر مجبور ہیں ریپورٹ کر رہے ہیں توفیل احمد امت تو کئی آئے اور کئی گئے لیکن بدل نصف کی تھلکی عوام کی قسمت ایک طرف تو کرنہ وارس اور دوسری طرف کھارا پانی تھلکے شہریوں کے لیے وبال جان بن گیا دوسری طرف کروڑ کی علاقے سے بننے والی شہریوں کے لیے میٹھے پانی کا اسکیم دس سال گزرنے کے باوجود مکمل نہ ہو سکی منتخب نمائد کے دعوے صرف دعوے ثابت ہوئے شہر میں میٹھا پانی نہ ہونے کے بعد شہری آلودہ پانی پینے پر مجبور دوسری طرف کروڑا وارس کی وجہ سے تھلکے شہری سخت پریشان آلودہ پانی پینے کے وجہ سے تھلکے شہری مقتل بیماری میں مقتلہ ہونے لگے تھلکی شہریوں نے حکومت وقت سے کرپٹ سکھدار اور ناہل نمائدوں کے کلاف کاروائی کی حبیل کی تاکہ تھلک شہر کو میٹھا پانی فرام ہو سکتا کیمرہ ٹیم کے ساتھ فیلمت کوسا سچ نیوز تھلکی کراچی میں کرونا وارس کی روک تھام کے لیے ہاکی ایسوسییشن نے آن لائن ٹریننگ پروگرام شروع کر دیا اگزیکٹیو بورڈ ممبر کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے کوچز کھلاڑیوں کو ٹریننگ ٹپس دیں گے سکتی ہے اور بے ذر کرنے میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں اگر آپ کچھ کریں گے تو آپ کیسے کریں گے آج کراکرون وارس کے وجہ سے سکول کاریلز بند ہیں آپ گھر میں فارق ہیں بجائے اپنے ماں باپ کو بہن بائیوں کو تنگ کریں اب اس بات کام کریں جیسے کی لوگ ڈاؤن ہونے کے بعد کراچی میں بھی ہو کراچی کے باہر بھی باقی ساری چیزیں بند ہو گئی ہیں اسی طرح ہمارے ہاکی کے گراؤنڈ بھی 15 ڈیس کے لیے آف ہو گئے ہیں تو اسی لیے میں صبح اٹ کے روز اپنا ایک ہاکی کا چھوڑا سا سیشن کر لیتی ہوں افغان حکومت اور طالبان کے درمیان پہلا بازابتہ رابطہ ہوا قیدیوں کی رہائی اور دیگر امور کے بارے میں باتشیت ہوئی جس کے بعد ان معاملات پر پیش رفت کی امید پیدا ہو گئی ہے جن کی وجہ سے بین الافغان مذاکرات تاخیر کا شکار تھے افغان امن عمل میں اہم پیش رفت افغان حکومت اور طالبان کے درمیان ویڈیو لنک کے ذریعے پہلا رابطہ ہوا جس میں تشدد میں کمی لانے سمیت دیگر امور پر گفتگو ہوئی باتشیت ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ہوئی اور اسی دوران کتری اور امریکی حکام بھی شریک تھے سوارتی حکام نے کہا کہ دونوں فریقین کے درمیان بازابتہ ملکات ہونا تھی لیکن کرونا کی وجہ سے ویڈیو کانفرنس کا اتمام کرنا پڑا ویڈیو لنک کے ذریعے ہونے والے مذاکرات میں قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا ٹویٹر پر اس باتشیت کی تصدیق کرتے ہوئے امریکہ کی نمیدہ خصوصی پرائے افغان موفامز ظلم خلیلزاد نے کہا کہ امریکہ اور قطر نے قیدیوں کی رہائی کے لیے افغان حکومت اور طالبان کے درمیان ویڈیو کانفرنس کے اتمام کے لیے سورت فرام کی ہے دوبائی ابو زہبی میں پھنسے ایک سو پچاس پاکستانیوں کو ملک واپس لانے کا معاملہ پاکستانیوں کو آج رات بارہ بجے خصوصی تیارے کے ذریعے لائے جا رہا ہے وزارت ایورسیز کی جانب سے بتایا گیا ہے قطر میں پھنسے بہتر پاکستانیوں کو رات ایک بچ کر دس منٹ پر واپس لائے جائے گا معاملے خصوصی زلفی بخاری رات کو اسلام آباد ائرپورٹ کا دورہ کریں گے زلفی بخاری سکریننگ اور دیگر انتظامات کا جاہزہ لیں گے دوبائی ابو زہبی میں پھنسے ایک سو پچاس پاکستانیوں کو ملک واپس لانے کا معاملہ وزارت ایورسیز کے مطابق پاکستانیوں کو آج رات بارہ بجے خصوصی تیارے کے ذریعے لائے جا رہا ہے قطر میں پھنسے بہتر پاکستانیوں کو رات ایک بچ کر دس منٹ پر واپس لائے جائے گا معاملہ خصوصی زلفی بخاری رات کو اسلام آباد ائرپورٹ کا دورہ کریں گے زلفی بخاری سکریننگ اور دیگر انتظامات کا جائزہ بھی لیں گے لیاقت پور میں آٹے کا بہران شدت اختیار کر گیا ہے دہاری دار مزدور طبقہ خاص طور پر متاثر ہوا ہے اور آٹا نہ ملنے پر پریشان ہے شہریوں نے ڈی سی او رحیم یارخان سے فوری طور پر نوٹس لینے اور آٹے کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے لیاقت پور تصیل انتظامیہ سمیت فوڈ افیسران کی نا اہلی اور فلور مل ملکان کی ملی بھگت نے غریب عوام کا جینے کا حق محال کر دیا جانپور اور اس کے گرد نوامے آٹے کا بہران شدت تیار کر گیا زلی انتظامیہ کے نوٹس میں دینے کے باوجود فوڈ افیسران اور تصیل انتظامیہ بے خبر غریب عوام دو وقت کی روٹی کے لیے در بدر کی ٹھوکرے کانے پر مجبور ہیں غریب عوام کے کہنا ہے کہ آٹا لینے کے لیے سارا سارا دن لینوں میں کھڑا کر کے حکومت وقت نے غریب عوام سے جینے کا حق بھی چھین لیا ہے بزرگ غریب سارا دن لینوں میں کھڑا رہنے کے باوجود گھروں کو خالی ہاتھ لوٹنے پر مجبور ہو جاتی ہیں لیکن تصیل انتظامیہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی عام مارکیٹو میں بیس کلو آٹے کا تیلہ نو سو اور نو سو پچاس میں فروغت ہو رہا ہے جو غریب عوام کی پہنس سے دور ہے اہلے علاقہ نے احتجاج کرتے ہوئے ڈی سیو ریمین خان اور اسسٹرن کمیشنر سے اپیل کی ہے کہ خدارہ غریب عوام پر ترس کیا جائے اور سیل پہنس پر آٹے کی فرامی کو یقینی بنایا جائے کرونا سے بچاؤ کے لیے چکوال کے اسپتال اور اڈو پر جراسیم کش سپریگ کیا گیا ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو مینسپل کمیٹی محکمہ صحت اور دیگر اداروں سے مل کر شہر بھر میں سپریگ کیا گیا ریپورٹ کریں گے راجہ ساقب بباس حکومت پنجاب کی ادائیات کے مطابق ڈسٹرنک ایمرجنسی افیسل ریسکیو ون ون ٹو ٹو چکوال ڈاٹر اتیق احمد خان نے دیگر محکموں کے ساتھ مل کر نوول کرونوائرس سے بچاو کے لیے چکوال شہر میں رشوالی جگہ پر جراسیم کش سپریگ کروایا انہوں نے بتایا کہ ہم نے چکوال میں مختلف اڈوں ہسپتالوں ریسکیو اسٹیشن و دیگر ان تمام جگہ پر جراسیم کش سپریگ کروایا ہے جہاں رش زیادہ ہوتا ہے اور ریسکیو ون ون ٹو ٹو چکوال کی طریبیات تارٹیم نے ان علاقوں میں شاورنگ کی اس موقع پر عمر سرور ڈی ایش کیو اسپتال چکوال ایم ایس ڈی ایش کیو اسپتال چکوال مختار سرور نیازی محمد افتخار ایلی ارساران ادریز اور خون منظور بھی موجود تھے امرجنسی افیسر وانجینئر سعید احمد نے کہا کہ ریسکیو 24 گھنٹے اس مشکل گھڑی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں کرونا ویرس کے خاتمے کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے اور عوام بھی حکومت کا ساتھ دے اور ان کی بتاہیو باتوں پر عمل کریں کامیرمین حیدر اوان کے ساتھ رجل ساکیب عباس سچ نیوز چکوال ابھی ایک بریک اور بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے سچ نیوز